نحمدہ و نسلی علی رسولِ حل کریم امعباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِعْبَدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةِ صدق اللہ مولانا العظیم حضرت زی وقار میرے بھائی پیر سونا مہائی صاحب نے اتنا مدلل اور اتنا متحق کی خطاب کیا ایمان کی جزیات اور اس کے ہر پہلو ہر گوشے کو چھیڑا اب جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ سب کچھ یہی کہہ گئے ہیں وقت بہت زیادہ ہے مگر بہت سارے دوستوں نے کہا تھا اُس مبارک کی اس محفل میں آنے والے دوستوں کو ایک پیغام ضرور دینا ہے اور آخر میں ایک اعلان بھی کرنا ہے وقت بہت کلیل ہے بہت مختصر سے وقت میں میں نے سورہ ناحل کی آیت نمبر چتیس آپ کی سامنے ترابت کی جس میں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اشتناب کرو سو ان میں بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت فرما دی اور ان میں بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی ثابت ہوئی میرے دور و نزدیک سے آنے والے دوستوں اللہ پاک نے اس آئے کریمہ میں ایک بنیادی اصول عطا فرمایا کہ اللہ پاک کا مقصد بیست محمدی وہ بندگی خدا اللہ کے بندوں کو بندگی کی طرف راغیب کرنا یہ مقصد تھا اور اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھو ایک ہدایت کا سمبل ہے جسے اللہ نے اپنے رسول کہا اور ایک اس کے مقابل جسے اللہ پاک نے تاغوت کہا یہ دونوں قوتیں ہمیشہ سے برسر پیکار ہیں مگر بدقسمتی ہے کہ آج کے اس دور میں بالخصوص امت مسلمہ پر اور ہمارے مسلق پر اس تاغوتی حملے کے اندر یہ اتنے لگاتار ہو رہے ہیں کہ مسلق کے اندر ایک عجیب سی کشمکش ہے کوئی دائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے کوئی بائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے میرے دوستو یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا آئے تکریمہ اللہ پاک نے فرمایا آئے بندو ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اشتناب کرو یعنی جو چیز تمہیں رب کے قریب لے کر جائے جو تمہیں رب کا قرب عطا فرمائے اللہ پاک نے اس کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور جو چیز تمہیں اللہ سے دور کرے اللہ پاک نے اسے اچناب کرنے کا حکم دیا ہے تو عزیز آنے من وہ لوگ جو تمہیں اللہ کی طرف بلائیں اللہ کے رسول کی طرف بلائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آج ہر کوئی اپنے آپ کو ہدایت یا آفتہ کہتا ہے آج ہر کوئی اپنے آپ کو اہل حق کہتا ہے تمیز کرنا مشکل ہو چکی ہے امتیاز کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ حق کیا ہے حقیقت کیا ہے تو دوستان اگرامی میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے اوپر رب تعالیٰ کا یہ احسان ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وہ نسبت عطا کی ہے جسے نسبت مجددیہ کہا جاتا ہے اس نسبت کے اندر حق بھی موجود ہے اس نسبت کے اندر حقیقت بھی موجود ہے جو اس نسبت کے ساتھ جڑا وہ اہل حق تک بھی پہنچا اور اہل حق کے ذریعے حقیقت تک بھی پہنچا دوستان اگرامی سوفیزم پر بہت سے اعتراض ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ لوگ شرک کے بہت قریب ہوتے ہیں شرک کرتے ہیں قبلہ سوہنہ سوہنہ مائی صاحب چند روز قبل میں نے مکتوبات امام ربانی پڑھ رہا تھا اور مکتوب امام ربانی کے اندر ایک بلکہ مبدہ ماد کے اندر یہ میں نے بارت پڑھی حرات امام ربانی کندیل نورانی شہباز لا مکانی میرے مرشد میرے آقا حضور سیدنا مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی اب سنیے توحید کیا ہوتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں ہم ایسے خدا کی ہرگز پریشتش نہیں کرتے جو احاطہ شہود میں آسکے اب اس کے بعد فتوے سنیے گا اور یہ مجدد پاک عبارت سنیے گا کہ ہم ایسے خدا کی ہرگز پریشتش نہیں کرتے جو احاطہ شہود میں آسکے جو دیکھا جا سکے دارہ معلومات میں آسکے اور وہم و گمان میں سما سکے کیونکہ مشہود مرئی معلوم اور معہوم و متخیل اور خیال دڑانے والی کی طرح مخلوق اور حادث ہے میں سمجھاتا ہوں حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ہم وہ کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو تم پریشتش نہیں کرتے اللہ کی مجدد پاک فرماتے ہم ایسے خدا کی پریشتش ہرگز نہیں کرتے جو احاطہ شہود میں آسکے ہم ایسے خدا کی پریشتش نہیں کرتے جو انسانی آنکھ سے دیکھی جا سکے مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے اندر جسے دیکھا جا سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا کائنات کے اندر جسے دیکھا جا سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جسے دیکھا نہ جا سکے وہ ہی تو جس کو دیکھا جا سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا جسے نہ دیکھا جائے وہ ہی تو خدا ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ یہ عبارت کون لکھ رہا ہے امام ربانی مجدد الفیسانی زسلہ آلیہ دکش مجددیہ مجددیہ کے امام یہ عبارت لکھ سکتے ہیں اب مجھے بتاؤ ان کے تحوید پر لکھی جانے والی عبارت لے آؤ اس عبارت کی مقابلے میں ان کی ساری عبارتیں ختم ہو جائیں بات ہی ختم کرتی مجدد الفاق نے ہم تو خدا کا مانتے ہیں جو نظر نہ آسکے جو نظر میں آ جائے وہ خدا کیسے ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ پھر مجددی کسی صاحب مزار کو خدا سمجھ سکتے ہیں ہو مجددی مجدد پاک کا مرید ہو تو پھر کسی مزار پر جائے گا تو کیا خدا سمجھ کر جائے گا ہمارے پیر نے کہا جو دیکھا جا سکے وہ تو خدا ہی نہیں ہوتا تو یہ توحید ہے یہ توحید کا ہمیں پڑھایا ہے اور دوستان گرامی ہم اسی عقید توحید کو مانتے ہیں اسی عقید توحید پر زندہ رہتے ہیں اور اسی عقید توحید پر انشاءاللہ اپنی جان نچھاور کریں گے ہم اس وحد اولا شریک کو اپنا خدا مانتے ہیں جو نظر نہ آ سکے اب اس کی بہت تفصیل ہے وہ پھر کبھی سے ہی اور دوستان گرامی اور اس کے بعد اللہ کے محبوب ہمارے آخری رسول ہیں یاد رکھو دنیا کو بتا دو قیامت تک آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا آمنہ کے لال کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آسکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قبع آمنہ کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بروزی نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعین ہے بیمان ہے جوٹا ہے اور دوستان گرامی ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں نہیں دوستو میرا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے آستان آل یا چورا شریش کا عقیدہ دے کر جاؤ ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں ہمارے اوپر اطراز یہ علم غیب تو اللہ کے ساتھ ہے سنیے علم غیب پر ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا علم کٹھا کر دیا جائے کسی ایک نبی کے علم کے ذرے کی برابر اس کا علم نہیں ہو سکتا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کٹھا کر دیا جائے اور اللہ کے علم کے مقابل میں اگر ایک سوئی کو پانی کے اندر ڈبویا جائے اس سوئی کی نوک اوپر جتنا پانی لگتا ہے رسول اللہ کا علم اللہ کے مقابلے میں اس سوئی کی نوک سے بھی کم تر ہم مانتے یہ عقیدہ ہے ہمارا اور دوستان اگرامی اس کے بعد یاد رکھئے میں بہت مفصل بیان کرنا چاہتا تھا وقت بہت کم ہے اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ضروریات اہل سنت تمہیں بتا رہا ہوں اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے ازل البشرباد الانبیاء دوستان اگرامی ابھی میرے دوست مراج بیان کر رہے تھے منہ یاد آ گیا تو مراج میں کیا ہوا تھا مسجد اقصہ میں سارے انبیاء اکٹھے ہوئے اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل جاؤ میرے محبوب کو سارے نبیوں کا امام بنا دو میرے محبوب کو سارے نبیوں کا امام بنا دو ارے اللہ جبریل کو بھیجے جبریل جسے مسجد اقصہ میں انبیاء کے آگے کھڑا کر دے وہ امام الانبیاء بن جاتا ہے اور مسجد نبی میں میرے آقا نے کہا جاؤ ابو بکر کو صحابہ کا امام بنا دو ادھر جبریل آئے میرے آقا کو آگے کھڑا کیا انبیاء کی امام بن گئے ادھر میرے آقا نے کہا جاؤ ابو بکر کو صحابہ کے آگے کھڑا کر دو جب میرے آقا مسجد اقصہ میں انبیاء کے آگے کھڑے انبیاء کے امام بنے تو کائنات کو پتا چل گیا کہ اب آمنا کا لال انبیاء کا امام بن گیا تو اب نہ اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے نہ اس سے آگے کوئی ہو سکتا ہے جب میرے آقا امام بنے پتا چل گیا کہ آقا کے آگے کھڑا ہونے سے امام بننے سے نہ آقا کے برابر کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا نہ آگے کوئی اور نبی ہو سکتا ہے اور مسجد نبی میں جب میرے آقا مولا نے اپنے یار غار ابو بکر صدیق کو سارے انبیاء کا امام بنایا تو کائنات کو بتا دیا لوگوں فضیلت سب کو ملے گی مگر ابو بکر سے نہ آگے کوئی ہو سکتا ہے نہ برابر کوئی ہو سکتا ہے نہ ابو بکر سے آگے کوئی ہو سکتا ہے نہ ابو بکر کے برابر کوئی ہو سکتا ہے اور پھر ہمارے آقا وہ مولا مولا کائنات مولا علی نے خود اپنے بیٹے محمد بن حنسیہ کو بتایا جب انہوں نے کہا اے میرے اباجان حضور سیدنا یا کسی اور کی زبان سے نہیں مولا علی کی زبان سے جملہ نکلا تھا مولا علی نے کہا اے میرے بیٹے محمد بن حنسیہ اللہ کی اس دھرتی میں رسول کے بعد کوئی افضل ترین ہستی ہے تو ابو بکر شدیق کی ہستی ہے افضل ترین کوئی ہستی ہے تو ابو رکھیں یہ جو کلاف سے بولا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں اہل بیعت کے نوکر ہیں ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اہل بیعت کے بھی نوکر ہیں صحابہ کے بھی غلام ہیں اہل بیعت کے بھی غلام ہیں ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہل بیعت سے بھی محبت کرتے ہیں اور پھر میں یہاں پر بات قتم کر دوں دوستان اگرامی میرے شیخ جو بات کی خدا کی قسم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا لوگ تفریق کرتے ہیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں میرے شیخ کندیل نورانی شہباز لا مکانی مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں یاد رکھو آقا نے صحابہ کو ان نجوم اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے میرے شیخ نے کہا آقا نے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبی دی اور اپنے اہلِ بیعت کو کشتی نو کے ساتھ تشبی دی صحابہ کو ستارہ بنایا اہلِ بیعت کو کشتی بنا دیا امامِ ربانی فرماتے ہیں یاد رکھو لوگو کشتی اسی کی پار لگتی ہے جو ستارے کو دیکھتا ہے کشتی اسی کی پار لگتی ہے ورنہ اگر ستاروں سے راہنمائی نہیں لوگے ستاروں سے ہدایت نہیں لوگے ستاروں سے راستہ نہیں دیکھوگے تم کشتی میں بیٹھ جاؤ کشتی بیچ میں گم ہو جائے گی تو میرے آقا فرماتے ہیں مجدد پاک فرماتے ہیں صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اہلِ بیعت کشتی نو کی طرح ہیں اہلِ بیعت کی کشتی میں بیٹھو مگر صحابہ کی طرف اپنی نظریں جمع کے رکھو تم اہلِ بیعت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ سے راہنمائی لوگے تم اپنا پار لگ جاؤ گے تم بیچ میں بھولوگے نہیں دوستانِ گرامی یہ ہے ہمارا عقیدہ اس عقیدے پر ہم جیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ دوستو یہ ہماری خش قسمتی ہے کہ ہمیں نسبتِ مجدد الفی ثانی ملی ہے یہ ہماری خش قسمتی ہے کہ ہمیں بابا فرید جیسے اولیاؤں کی ہدایت ملی ہے یہ ہماری خش قسمتی ہے کہ ہمارے سروں پر غوثِ عظم کا سایہ ملا ہے یہ ہماری خش قسمتی ہے کہ ہمیں اولیاءِ مشایخِ سوہرورد کی محبت اور ان کی رہنمائی بھی لی ہے دوستو ہمارے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہیں جو بھٹکنے نہیں دیتے ہمارے ہاتھ یہاں پر شاید میرا ایک بچہ بیٹھا ہوگا نازم خیدہ نازم عباسپور کا اگر بیٹھا ہوا تو یہ حضور انگلینڈ میں بچہ رہتا ہے مجھے مجھے فخر ہوتا ہے بچہ مجھے بتاتا ہے یہاں کئی بیٹھا ہوگا کہتا ہے حضور صاحب میں انگلینڈ میں تھا ایک بنگال کا عالم میرا دوست بن گیا اور جب بھی میں آپ کی بات کرتا آپ کا تذکرہ کرتا تو آگے سے کوئی کولڈ رسپانس دیتا ہمیشہ کہتا ہے مجھے اچھا بھی نہ لگتا میرا دوست بھی تھا عالم بھی تھا مگر جب بھی میں آپ کی بات کرتا اب مجھے اچھا نہ لگے کہ میں اپنی شیخ کی بات کروں آگے سے رسپانس اچھا نہ آئے مجھے کہنے لگا حضور صاحب یہ دوہزار میں پندرہ میں غالباً جب میں سرہن شریف گیا تو مجھے یہاں پاکستان سے گھر والوں نے بتایا کہ حضور صاحب سرہن شریف جا رہے ہیں مجھے پتہ چلا وہ شیخ جو عالم تھا بنگال کا وہ سامنے آ گیا تو میں نے کہا شیخ عالم میرے شیخ سرہن شریف جا رہے ہیں تو کہنے لگا حضور صاحب خدا کی کیسے وہ بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا اچھا تمہارے شیخ مجدد الفیثانی کو باننے والے ہیں اس نے کہا ہاں میرے شیخ مجدد الفیثانی کے مرید ہیں کہنے لگا اگر تمہارا شیخ مجدد الفیثانی کا مرید ہے تو میں بھی اسے حق مانتا ہوں پھر میں بھی اسے حق مانتا ہوں پھر میں بھی اسے سچا مانتا ہوں پھر میں بھی اسے ٹھیک مانتا ہوں نقشبندیوں مجدیوں ناز کرو اپنی نسبت پر تمہارے گلے میں وہ نسبت موجود ہے جسے نسبت پر اپنی نہیں بیگانے بھی ناز کرتے ہیں الحمدللہ وہ کسی نے کہا نہ کہ راہِ طلب میں تنہا نکلو یا پھر اس کے ساتھ چلو جس کی ٹھوکر راہ نکالے راہ میں ٹھوکر کھائے کم الحمدللہ ہمارے پیر وہ ہیں جو ٹھوکر مار کے راستے بناتے ہیں خود گرتے نہیں ہیں ان کی ٹھوکروں سے راستے بنتے ہیں میں باری دیگر ان تمام احباب کا مشایح کا میرے دوست رانہ صاحب تشریف سے آئے لکی مروض سے میرے بہت پیارے محبت کرنے والے چچا رسیر خان تشریف لے کر آئے جو بھی یہاں پر تشریف زائے میں ان سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں ممنون ہوں آزاد کشمیر سے لوگ آئے ایک اہم اعلان دوستانِ گرامی کیونکہ ہمارا عرص ہوتا ہے یکم دو مارچ کو تو دو سال بعد یہاں پھر رمضان آنے والا ہے تو ہم نے بہت لمبی میٹنگز کی اپنی دوستوں کے ساتھ اور بل اتفاق دوستوں نے کہا کہ اب ایسی تاریخ رکھی جائے جہاں دوبارہ پھر اس کو تبدیل کرنے کے ہمیں ضرورت نہ پڑے کیونکہ تاریخ بار بار بدلنے سے وہ لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو پھر سارے دوستوں کی اتفاق کے ساتھ دو چیزیں ہیں آپ یاد رکھی گا اب اگلا عرص جو ہے ہمارا انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلا عرص دو ہزار تئیس میں یکم نومبر کو ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی اللہ زندگی رکھے ہماری زندگی رکھے اب اگلا عرص یکم نومبر دو ہزار تئیس کو ہوگا اور اس میں ایک اور ہم نے یہ ترمیم کی ہے کہ اب ہماری جو بڑی محفل ہوگی وہ رات کو ہوگیا کری گی بہت سارے دوست جو دکاندار ہیں دفتروں میں کام کرتے ہیں چھوٹی کا مصہ بن جاتا ہے رات کو وہ کہتے کہ سب ہمارے لئے آنکھ آنا نکلنا آسان ہو جائے گا اب جو اگلا عرص ہوگا وہ یکم اور دو کی جو درمیانی رات ہوگی انشاءاللہ تعالی یاد رکھئے گا اگلا عرص انشاءاللہ یکم نومبر اور دو نومبر کی درمیانی رات کو انشاءاللہ منعقد ہوگا اور بد کی رات ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ دوستان اگرامی جن جن دوستوں نے دعا کیلئے کہا ہے ان کے لئے تو دعائیں ہیں ہی مگر اس سال ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہم سے بچھرے ہیں ان کو یاد کرنا ضروری ہے ان میں سے سرے فہرست میں نے دو اپنے دوستوں کے نام لیے ایک خاجہ شفی مدنی صاحب ان کے ساتھ یقین جانے میرا بہت پیار تھا چونکہ وہ نبی پاک کے سچے عاشق تھے وہ یہاں پر جلوہ افروض ہوتے تھے کرونا کی وبا کے زد میں آگئے اور راہی عدم ہو گئے جنت کی راہی ہو گئے ابھی چند دن پہلے میرے والد صاحب کی بہت جان میرے والد صاحب کا سب سے محبوب ترین گھر تھا ان کے گھر کیام کرتے تھے راولپنی چمس آباد خیرہ اجاز صاحب بہت نوجوانی کی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے چند دن پہلے تصیددار یونس عباسی صاحب وہ اللہ کو پیارے ہوئے اور میرے دل کے بہت قریب عباسپور کے اندر ان کا ایک بڑا وقار تھا ایک بڑی عزت تھی اور مسالے کے درمیان انہوں نے بہت زیادہ محبت اور ہم آہنگی کو قائم کیا تھا اور یقین جانے وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے ہیں میں انہیں جب بھی ملتا تھا ایسے لگتا تھا وہ میرے ہی ہیں وہ ہمارے ہی ہیں میری مراد مولانا محمد شاقربانی صاحب انتہائی خوبصورت انسان انتہائی اچھا انسان انتہائی موتدل مزاج کا اور اچھے عقیدہ کا انسان وہ ہم سے جدا ہوئے چند دن پہلے میرے والدے گرامی کے خلیفہ خاص اور محبوب حافظ زمانلہ نوری صاحب کے والدے گرامی اسامہ کے دادا جان وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اسی طرح میرے دوست وہ آج میرے حردنی تشویرے کہے میرا بھائی ہے نسار خان لکی مربت سے ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے مجھے بچمن میں پالا ہے یہ ماشر اقبال صاحب کی زوجہ وہ فوت ہوئی ہیں جن کے نام میں بھون گیا دوستو مارت آپ سے ہاں ہمارے بالکل جس کے پاس وہ ان کے پتھانوں کی چچا آپ کی ڈش ہوتی ہے صحبت وہ دیلہ شویر خان ہم احرد کی صاحب محمد علیہ کی مزار پر لے کر جاتے تھے اور ہماری بڑی پرتکلف دعوت کرتے تھے وہ اس سال بہت نوجوانی کے عالم میں صحیح بات ہے ہم اس کے جانے سے بہت دکھی ہوئی ہے ہم سارے چاروں بھائی وہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں عطا فرمائے باقی دن دوستوں کے احباب والدین عزیز و عقارب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں ان طوام کے لیے بھی یہ دعا ہے میں عرض کروں گا سب سے پہلے اپنے برادر محترم جناب ہمیں ہمیشہ ہم دعا جو ہے نا پیر توصیف نبی صاحب سے کرواتے ہیں اس لیے اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ دعا اسی کو کرنی چاہیے جو اس کا اہل ہو پیر توصیف نبی صاحب اس کے اہل ہیں میں پھر باہر میں کروں گا لیکن ہم اپنے ریت نہیں توڑتے کسی صورت نہیں آپ دعا کریں میں آخر میں کرنوں گا انشاءاللہ